موسیقی ایسے بھی ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد اس وقت بہت کم ہے لیکن مواقع تعلیم کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسکولرشپس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اور اس میں وہ بھرتا ہوا ملک جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے وہ ہے اسٹونیا اور اسٹونیا میں جو یونسٹریز ہیں وہ عالمی سطح پہ دھائی سو سے تین سو کے رینکنگ کے درمیان ان کا نمبر آتا ہے اور یہ بہت اچھی رینکنگ ہے پاکستانی وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں اسکولرشپس کیسے مل سکتی ہیں ان کو تعلیم کے کیا مواقع محصر ہو سکتے ہیں یہ پروگرام ہم نے اسسلی میں رکھا ہے اور خاص طور پہ ہم نے جو دعوت دی ہے وہ پاکستان اسٹونیا اسسوسیشن کے صدر ہیں اور یونسٹی آف تارتو میں کمپیوٹر سائنس یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اسسٹن پروفیسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر یار محمد مغل صاحب آج ہمارے میمانے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوان کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ ہمیں خوش نصیب ہی ہے کہ آپ یہاں آئے اور لیڈر ٹی وی کو جوان کیا مختصر اپنا تعرف اور ہیدر آباد سے لے کے آپ اسٹونیا کیسے پہنچے یہ مختصر بتائیں پھر ہمیں بات چیز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کراچی سے میں نے ماسٹر ڈگری لی تو ماسٹر ڈگری کے بعد جو ہے نا پھر میں سویڈن موو ہو گیا جہاں سے میں نے ماسٹر ان کمپیوٹر انجنیرنگ کی ڈگری لی تو اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا تو میں نے زیبیس کو جوان کیا تھا پھر میں نے ریالیز کیا کہ ویڈاوٹ پی ای ڈی جو ہے نا آپ گروڈ نہیں کر سکیں گے تو ویڈن لائک ون ایئر تو پھر میں نے اپلائی وغیرہ کیا ڈیفرنٹ یونیسٹیز میں تو پھر میں نے میرا فنلینڈ میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اسٹونیا کی یونیسٹی آف تھارتو میں تالین ٹیکنیکل یونیسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا تو پھر میں نے بیس آن دی ٹاپک ایکچولی اور پھر میں نے اسٹونیا کو پیر پیر کیا دن اے مووڈ تالین یونیسٹی آف ٹیکنالوجی ان ٹو تھاؤزنالیون ویڈی ویڈی میں نے ادھر شروع کی این نومنال پیرڈ جو پی ایڈی کا ادھر ہوتا ہے فور یر ہوتا ہے تو چار سال میں ایون بیفور ٹو منت یعنی میرے پاس دو منت کی فنڈنگ بھی تھی تو اس سے پہلے ہی میں نے ڈیفنس کر لیا تھا جون ٹو تھوزن فٹین میں آفٹر سنس جون ٹو تھاؤزن فٹین پھر اس کے بعد سنس آگسٹ ففٹین آف آگسٹ ٹو تھاؤزن فٹین میں نے یونیسٹی آفتارتوں کو جوائن کیا ایز آ لیکچر وہ جو ہے نا ایکیویلنٹ ہوتا ہے اسسسٹن پروفیسر کے سے تو پھر ابھی میں تقریباً ادھر ہی جوب کر رہا ہوں میرے میری جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹیچنگ کمپیٹر سائنس آئی ٹی کے کورسز ڈیٹا بیسز کی کورسز ناکسہ میں نے جیسے ابتدائی قلبات میں کہا کہ پہلے پاکستانیوں کی توجہ یا ساری دنیا کی توجہ ہوتے جی کہ ایڈمیشن آمریکہ میں ہو جائے برطانیہ کے کسی کالج یا یونیسٹی میں ہو جائے پھر کینالا کا دور چلا اس کے بعد آسٹریلیا یا بہت سارے اور ممالک تھے لیکن یہ جہاں کہ آپ بات کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں ہم جب دیکھ رہے ہیں گزشتہ سال بھی آپ آئے تھے تو ہمارے ایک ٹیلیویئن انٹریو ہوا تھا اس میں یہ جب اسٹونیا کے ہم بات کر رہے ہیں ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا اسٹونیا ہے کہاں پر یورپ میں اور اس کی آپ یورپ کے حوالے سے یا ساری دنیا کے حوالے سے اپنی ایک احمیت بتائیں پھر ہم اس کے تعلیم نظام کی طرف آتے ہیں بلکل میں اس سوال سے پہلے میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں کہ جب 2006 کا ٹائم تھا جب ہم نے ماسٹر ڈگری کی تھی تو ہم بھی دیکھ رہے تھے ایک ڈیفرنٹ اوپرچونٹیز تو ہمارے پاس یعنی ہر سو مطلب جو بھی ہمارے جو بیچ والے تھے تو پر فر یوکے یو ایسے وغیرہ تو حالات آپ کو پتائے کہ ایسے ہو گئے تو پھر ہمیں نہ یورپ کی طرف دیکھنا پڑا تو ایک تو جب ہم نے 2006 میں ہم نے مطلب ابھی ڈین مارک ناروے سویڈن ایک تو اس کا بینیفیٹ یہ باتا تھا کہ فری ایجوکیشن ہے تو آپ کوئی پی نہیں کریں گے جس یو ہیف تو پی فار یور سروائیول تو آپ ادھر بیئر کر رہیں گے کاسٹ تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا اور کوالیٹی آف ایجوکیشن جو سویڈن میں ہے ڈین مارک میں ناروے میں بہت تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھی جب میں سویڈن گیا تھا 2006 میں تو اس سے پہلے پہلی بیچ 2005 میں پاکستانیوں کی گئی تھی تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ہارڈلی کوئی مطلب پاکستانی ادھر ملیں گے جو اسٹیڈی کے لیے مطلب یورپ کی طرف گئے تھے تو ہمارا اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو یو ایس اے یا آپ کا یوکی یا میبی آسٹریلیا کینیڈا تو پھر رجحان 2005 سے آن ورڈ سویچ ہوا تو آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں ملک ایک تو مالے وکو اور یورپ میں اس کی امیت اور ساری دنیا کے حوالے سے اس کی امیت کیا ہے اسٹونیا کی بالکل اسٹونیا چھوٹا سمیں انٹرڈکشن کراؤں میں بھی کچھ ناظرین کو آئیڈیا ہو اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹونیا چھوٹا سا کنٹری ہے ان کی 1.3 ملین پاپولیشن ہے صرف 13 لاکھ اور اس کے بارڈرنگ کنٹریز جو ہیں سویڈن یہ بالٹک سی پہ لوکیٹ کرتا ہے سویڈن فلینڈ اور لیتویا اور رشیا اس کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں اور جو ہے ہلسن کی جو فلینڈ کا کیپیٹل ہے وہ ہارڈلی ٹو آر بائی شپ کی مطلب ڈرائیو اتنا دور نہیں ہے اور تالین کیپیٹل سٹی ہے اسٹونیا کا اور اسٹونیا مطلب اسکائپ کا نام سب نے سنا ہوگا تو اسٹونیا کا اسٹل جو ہے نا ابھی تو مایکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے مگر اس کا ابھی تک ہیڈکوارٹر جو ہے نا ایجاد وہی سے ہوئی جی ایجاد وہی سے ہوا اور اسٹل مایکروسافٹ کیپٹ کیپٹ دی ہیڈکوارٹر ان تالین تو اسٹل اسکائپ کا ہیڈکوارٹر تالین میں ہی ہے تالین انشافٹ ٹیکنالوجی میں جہاں سے میں نے پی ایش ڈی کی ہے اور جو انہوں نے مطلب آئی ٹی میں بہت ایڈوانس ہے میں نے بہت سے یورپ کی کنٹریز آل آور دی ورل ٹریویل کیا ہے تو آئی ٹی میں اسٹونیا بہت مطلب ایڈوانس ہے تو اس کا ایک ایگزمپل تو آپ نے اسکائپ کا اچھا جب آپ آئی ٹی یا کمپیٹر سائنس کی بات کر رہے تو اسپیسپک کورسز ہیں یا اوورال ان کی کمپیٹیشن یا کمپیٹنسی بہت زیادہ ہے اوورال میں بات کروں گا کہ کمپیٹر سائنس میں آئی ٹی میں کیونکہ آپ ان کے سٹارٹ اپس دیکھیں جیسے اسکائپ ہو گیا جیسے آپ ٹیکسی فائے دیکھیں اور اس کے علاوہ ای گورننس پورا نائی ٹی ای گورننس کی آوارے سے تو بہت ایک بڑا نام پرسنٹ یا 2005 میں انہوں نے صدا جو انتخابات ہوئے وہ انٹرنیٹ کے ترور آئی ووٹنگ کا انہوں نے 2005 میں جنہوں نے یہ concept لائے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے ووٹکاست کر سکتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت ہیں 2005 میں یعنی تیرہ سال پہلے اور اگر آپ دیکھیں ای ریزیڈنسی مطلب یہ بھی ایک واحد استونیا نیشن ہے جنہوں نے یہ concept انٹروڈیوز کیا کہ آپ جو ہی نا ریزیڈنس بن سکتے ہیں ای ریزیڈنس بن سکتے ہیں اور بیٹھ کے اس card کے through آپ اپنا company register کروا سکتے ہیں استونیا میں اس کے base پہ آپ جو ہی نا bank account کھلوا سکتے ہیں اور آپ transaction کر سکتے ہیں آپ business کر سکتے ہیں اگر آپ کی لئے سے پاکستان میں کوئی company ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی یورپ میں بھی representation this is the way how you can you can manage these things ای ریزیڈنسی کے base پہ آپ travel نہیں کر سکیں گے کہ وہ اچھا ایڈاٹس اب یہ بتائے گا کہ ایک تو universities ہمیں بتائے گا کہ سرکاری سطح پہ کتنی universities ہیں private کتنی ہیں اور اگر پاکستان نوجوان جائیں تو ان کی ابلیت کہاں پہ ہونی چاہیے بلک تو استونیا کے چار جو ہیں بڑی public universities ہیں جہاں پہ میں assistant professor کام کر رہا ہوں institute of computer science میں اور دوسری university ہے جس کی رینک 347 ہے ورلڈ رینک میں اور بالٹک کنٹریز میں دیکھیں تو institute of computer science دیکھیں میں یہ جنرل رینکنگ بتا رہا تھا institute of computer science کی رینکنگ اور اوپر ہے اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ جائیں جہاں سے میں نے پی ایٹی کیا تالین university of technology جس کی رینکنگ ورلڈ لیول پہ 600 to 700 ہے اور پھر دوسری university تالین university وہ بھی جنرل university ہے تالین technical university engineering university ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک agriculture کی university ہے تو یہ چار جو ہیں نا public universities ہیں اور private universities بھی ہیں اور اس کی اگر آپ ایک تو ہمارے پاس جیسے آپ نے scholarship کا mention کیا بہت ساری scholarship اویلیبل ہیں فیس ویور اویلیبل ہیں میں دیکھیں پہلے میں دیکھیں اس طرف آنگا ایک تو بیچلرز کے پروگرام بتائیے گا کہ ہمارے پاکستانی کون کون سے پروگرام جو ہے وہ ترجیب انہوں پر لے سکتے ہیں اور ان کی کاسٹ یا لیونگ کاسٹ اور اگر اسکالرشپ ان کو نہیں ملتی ہے تو اخراجات تعلیم میں کتنے ہو سکتے ہیں بیچلر سے شکل کریں پھر آپ بیچلر کے مطلب کافی پروگرام ہیں اگر میں سٹارٹ کروں تو ایک integration engineering کا پروگرام ہے اور وہ اس میں یہ ہے کہ اس کی فیس اسٹیکچر یعنی کوئی بھی ماسٹر پروگرام یا بیچلر پروگرام اٹھائیں گے اس کی فیس کا اسٹیکچر ہے ٹو تھاؤزن یورو سے وہ تھری تھاؤزن یا تھری تھاؤزن فائی ہنڈر میں ویری کرے گا یعنی جو آپ کا سال کا میں اسٹیکچر بتاتا ہوں اگر آپ ادھر پرائیویٹ یونیسٹی کو دیکھیں گے یہ تو مرحل میں چار لاکھ ساڑھے تین اور چار لاکھ کوئی اتنی بڑی بلکل اور یہ فیس اسٹیکچر ہے مگر اس میں فیس ویور بھی ہے لیٹسے وہ ویری کرتا ہے پروگرام ٹو پروگرام اگر کوئی پروگرام ہے جس میں فیفٹی پرسن فیس ویور مطلب اویلیبل ہیں لیٹسے فیفٹی سیٹس ہیں فیفٹی پرسن یعنی ٹویں 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 جو سیٹس ہوں گی وہ فیس ویور ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا اسٹیک برن بھی ہیں یعنی ساڑھے چاہر سو پانچ سو یورو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے جو ٹویں 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 سیٹس ہیں وہ بھی کمپیٹیشن پر جائیں گی اور ٹویں 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 کے بعد جو ناومینل میں نے فیس بتائی دو ہزار یورو تین ہزار اچھا ایک بچے کا ایڈمیشن ہو گیا بیچلر یا ماسٹر میں اس کو ورکنگ آورز کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور اگر ورکنگ آورز وہ کام نہیں کرتا ہے بالفعل بہت سارے پاکستانی نہیں ہم کام کرنا نہیں چاہتے جس مقصد کے لئے گئے ہیں تو ان کو منتلی یا یئرلی کتنے اخراجات کی ضرور پڑے گی تو اگر اسٹوڈنٹ وہ رہ رہا ہے تو ای تنگ ون ایٹی یورو ٹو ہنڈرڈ یورو یا ون ہنڈرڈ ایٹی یورو یہ اکوموڈیشن کی کسٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا اگر وہ شیئرنگ میں رہ رہ رہا ہے تو مرخل ایٹی یورو سے لے کیونکہ ہاؤسٹل میں مطلب ان کو اسٹوڈنٹس کو چیپ اکوموڈیشن پیرو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ کوئیلیٹی اکوموڈیشن ایسی نہیں کہ اسی یورو پہ کر رہے ہیں تو خراب ہوگا سوال اچھا ہوگا دو سوال آر اچھا ہوگا نہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیونگ اسٹینڈر ہوئی ہے مگر مگر اگر آپ پہ کم کم تا ہے مگر اسٹینڈر پہ ہو سکتا ہے یا شیئرنگ ایک روم میں تین رہ رہے ہیں اور دوسرا روم آپ نے اکیلا لے لیا تو آپ اکیلا روم لے لیا اگر آپ شیئر کر رہے ہیں سیم روم ہوگا then you might be you are sharing with one person then you have to pay let's say 100 یورو 200 فل روم کا ہے تو دو سو پے کریں گے تو شیئر کر لیں گے تو لیونگ اسٹینڈر وہی ہے باقی ہے کہ شیئرنگ ہو جاتی ہے two beds ہوتے ہیں ایک روم میں یہ کافت ہے لیونگ اور آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ کھانے پینے کا اگر کوئی بھی نارمل اگر کہیں کہ 100 یورو you are paying for like a student is paying for just for accommodation اور کھانے پینے کا اگر وہ خود سے کوک کر رہا ہے تو I think 150 200 یورو میں منیج کر سکتا ہے یعنی سروائی کر سکتا ہے آرام سے اگر خود سے کوک کرے خود سے کھائے تو it's manage اگر دھائی سو سے تین سو یورو اگر ہم sum up کریں تو دھائی سو سے تین سو یورو it's more than enough رہائشی رہائش پلس کھانا پینے اور مطلب اور اگر تالین میں مطلب میں آپ کو اور بھی چیز اٹ کروں اگر تالین میں کوئی اسٹرینٹ رہتا ہے تو اس کے جو ٹریولنگ کواسٹ ہیں وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ تالین دنیا کا واحد سٹی ہے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے فری ہے جو اور کا capital ہے اور اگر لیٹسے آپ تارتوں میں رہ رہے ہیں یا کوئی اور سٹی ہے تو ادھر ساری چیزیں walking distance میں ہیں تو آپ ایکسٹرا پہ نہیں کریں گے اگر آپ جہاں پہ آپ کی اکوموڈیشن ہیں یونیورسٹی جائیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک تو یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں لیکن پاکستانیوں کے حوالے سے آپ مسلسل میں نے آپ کے انٹریوز بھی دیکھے ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک پہ اور مسلسل آپ پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف آئے جائیں سندھ کے لوگوں پنجاب کے لوگوں وہ خیبر پکتوں کا کے ہوں کہیں کے بھی ہوں بلوچستان کے ہوں ان کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں تو اس کی آپ کی نظر میں وجوہات کیا ہیں کہ پاکستانی بچے اسٹونیا میں کیوں آئیں ایکچولی اسٹونیا میں ایک تو اسٹونیا کی quality of education ہے اور جیسے آپ نے الریڈی کلکلیٹ کیا کہ فیس اسٹیکچر بہت کب میں اور یونیورسٹی کی رینکنگ دیکھیں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کوئی ٹاپ تھری ہنڈرڈ یا اگر اچھی بھی یونیورسٹی ہے جو بھی اس کی رینکنگ ہے اگر اس کا پھر فیس اسٹیکچر دیکھیں گے تو پرائیوٹ یونیورسٹی کا بہت زیادہ ہے ایک تو میرا مین پوائنٹ ہے کہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی quality of education اور reasonable price اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ڈگری مل لے اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں انٹرنیشنل ڈگری اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسپیرینس مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ سے پاکستان سے بہت اچھی یونیورسٹی ہے ڈگری کرتے ہیں تو آپ نے یورپ کا موڈل دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہمارا ماسٹر کا اسٹوڈنٹ بیچڈر کا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ایک سیمیسٹر کی ایکسچینج کی ان کو اپرچونڈی دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹری میں جا کے ایک سوال بیچ میں رہ گیا تھا کہ اگر بچہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے خوشی سے کہ میں اپنے والدین پر بوجھ نہیں پڑھو تو کتنے ہورس اس کو بلکل اسٹوڈنیا میں کوئی نمبر آف آورس نہیں تو اسٹوڈنٹ اگر وہ چوبیس گھنٹے کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ نہیں آپ کو پانچ گھنٹے ہی کام کرنا ہے مگر اس کی رسٹکشن ایک ہے کہ جب اس کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا جب اس کو اسکولارشپ ملے گی تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کس پہ کرے گی کہ آپ نے کتنے ایسی ٹی ایس لی ہیں کریڈٹ پوائنٹ کتنے کورسز کور کی ہیں اگر آپ نے اسٹیڈی کو کور کیا ہے اور بھلے کتنا بھی کام کیا ہے کوئی پرابن نہیں مطلب یہ آٹھ دس گھنٹے والا جو ہوتا ہے ماملہ وہ وہاں نہیں ہے ویجز 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 مطلب اگر آپ اور جوب کر رہے ہیں ساڑھے چار یورو چار یورو ساڑھے چار یورو یہ ویری کرتا ہے 4 to 5 in between پر آر تو یہ ویجز ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سٹوڈنٹ ہمارے کافی دو سٹوڈنٹس ہیں آتے ہیں پاکستانیوں کی تعداد آپ بتا رہے کہ مسلسل اب بڑھتی جا رہی بلکل اگر آپ 2011 سے کمپیر کریں اور آپ دیکھیں 2011 میں ہارڈلی جو ہے نا بہت کم پاکستانی تھے تو اس کے بعد جب 2011 تو کافی پاکستانیوں کو یہ اپرچونٹی کا پتہ پڑا اور فری ایڈوکیشن کا اور دو تین سال سے آپ خود بھی اس گوشش میں لگے ہوئے کہ پاکستانی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ نمبر کافی ریپلڈی گرو کر رہے ہیں تو ابھی 400 پلس پاکستانی ادھا رہے ہیں اور الحمدللہ جو بھی گوڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آئیٹی کا کوئی سٹوڈنٹ ہے جیسے آپ نے ایک ڈگری پروگرام کی بات کی 250 all together ماسٹر ڈگری پروگرام ہے جو انگلش میں آفر ہوتے ہیں اگر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں کچھ کنٹری ایسے ہیں ان کی پری ریکیزٹ لینگویج ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو آپ کو اس لینگویج میں مطلب ڈگری پروگرام کرنا ہوگا تو اس کا ریکیرمنٹ یہ ہے کہ آپ سال وہ لینگویج کریں پھر اس ڈگری میں آپ کر سکتے ہیں وہ فری ہوتی ہے مگر اسٹونیا میں فیس ویور انگلش ڈگری پروگرام ہیں 250 ڈگری پروگرام اسٹوڈنٹ چوز کریں جس میں اس کا انٹریسٹ ہو بیک گراؤنڈ ہو اس کے لئے وہ اپلائے کریں اور دوسری اچھی مطلب ایک میں اسٹوڈنٹس کے لئے بتانا چاہوں گا کہ دوسری بڑی اچھی اپرچنٹی یہ کہ اگر لیٹ سے اگر ماسٹر مطلب کے لئے آئیں اور ادھر سے آپ کا کچھ اچھا ایکسپیرینس ہے سوفٹیر انجنئرنگ میں کوئی پروگرامنگ کا مطلب آپ کا ایک دو سال اگر یہاں ایکسپیرینس کر کے جاتے ہیں تو اس کے آپ کے فوائد ہو سکتے ہیں اس کے بلکل 6 منت کے اندر کافی ہمارے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ آرام سے فول ٹائم یا پار ٹائم جاب بھی کرتے ہیں اسی سے ریلیٹر اپنے ڈگری سے ریلیٹر اور فول ٹائم جاب بھی کرتے ہیں میں بھی پار ٹائم جاب ان کو آرام سے مل جاتی ہے بہت بڑا کامن موڈل ہے آپ گھر سے بیٹھ کے تین دن کام کریں یا آپ بھلے نہ جائیں جب آپ ادھر اسٹوڈنٹ ریجسٹر ہوتے ہیں تو ادھر آپ کو فلکسیبلٹی بڑھی ہوتی ہے بائے لا جو ہے نا تو کمپنی آپ کو جو ہے نا ایکسس دیتی ہے مدلہ کا کورسز ہیں کچھ ہیں آپ بلکل ریٹرن میں دے سکتے ہیں اچھا ڈرڈ صاحب اب آتے ہیں کہ ہم بیچلر پہ آگئے ماسٹر بھی کر لیا ایم فل یا جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایم ایس ہوتا ہے اور پی ایش ڈیو سا اس کے کام تو یہ جو ڈگری ہوتی ہے نا ماسٹر کی ڈگری وہ ایم ایس کی ڈگری ہوتی ہے وہ جو پاکستان میں ہمارا ایم فل کہلاتا ہے تو وہ ایکیوولنٹ ہے ایم ایس ایم فل اور اس کے بعد ایم ایس کے بعد پی ایش ڈی ہوتا ہے پی ایس ڈی کے رکائرمنٹ آپ کی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے پی ایس ڈی کی فی سویور ہے دائیا بلکل کوئی چارجز آپ کو پیر نہیں کرنے پڑیں گے اور جو بھی سٹوڈنٹ ہوگا اس کا ایڈمیشن اگر ہو گیا تو پی ایڈی کی کوئی چارجز نہیں ہے اور پی ایڈی کا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ نہیں ہے مطلب یہ ریسرچہ رہے اور اس کا جو ہے اسٹیٹس اور آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ جتنا آپ کا اسٹیٹی ٹائم فریم ہوتا ہے اس تک ملتا ہے اگر دو سال آپ ماسٹر کے لیے آ رہے تو دو سال کا آپ کو ٹی آر پی کارڈ ملے گا اگر چار سال آپ کی پی ایڈی تو آپ روز ہر سال اپلائنگ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایڈمیشن ہوا پی ایڈی میں فور یر فور یر کا آپ کو ٹی آر پی کارڈ ملے گا اور اس کا ایک تو فیس ویور ہے اور ون تھاؤزن پلس کچھ یونیسٹیز ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ پی کرتی ہیں کچھ یونیسٹیز ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ پی کرتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیسر پہ کچھ پروفیسر کے پاس الڈرڈی فنڈنگ ہے تو وہ ایکسٹر آپ کو پی کرتا ہے مگر مینیمم جو ہے نا اگر آپ پی ایڈی میں ریجسٹر ہو کوئی بھی سٹوڈنڈ ہو گیا تو ان کی فیس ویور ہے کوئی فیس نہیں پی کرنی پڑی اور پلس میں جو ہے نا ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے ون تھاؤزن پلس اور وہ ون تھاؤزن پلس مطلی اس کے ہمارے مطلوب کافی پاکستانی ہیں انڈین ہیں فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے بچے ہیں فیملی ہے they are doing a پی ایڈی اور ون تھاؤزن سے easily survive کر رہے ہیں اچھا اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی سٹوڈنڈ کا چونکہ بہت سارا ایسے سٹوڈنڈ ہیں جو ہو جاتی جن کی شادی وغیرہ ہو جاتی تو وہ اپنی فیملی کو آ جا سکتے ہیں بلکل تو پہلے بلکل آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا پہلے ہوتا تھا پی ایڈی اسٹوڈنڈ فیملی کو انوائٹ کر سکتا ہے پھر انہوں نے تھوڑا کانون چینج کیا پھر ماسٹر اسٹوڈنڈ کو اللہ کیا کہ اگر ماسٹر کا بھی اسٹوڈنڈ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس کی فیملی ہے تو وہ بھی انوائٹ کر سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایک تو وہاں کی زندگی کیسی ہے کرائیم ریڈ کیا ہے اور پاکستانی اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں تو ہمیں سینج صاحب سیکریٹی کس حد تک کا محصر رہے گا تو سیکریٹی تو کرائیم جو ہیں ابھی تک جتنا میں رہا ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے تو کرائیم جو ہے وہ یہ کرائیم ہے کہ سائیکل چوری ہو گئی مطلب ایسی چیز ابھی تک ٹھیک ہے مسئلے تو ہوتے ہیں مطلب حالات مگر میرے خیال میں سیکریٹی کے حوالے سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ادھر کی لائف جو ہے نا سوشل لائف ہے مذہبی نفرت نسلی نفرت یہ چیزیں بھی ساری دنیا میں چونکہ اب ایک ایشو بہت زیادہ ہے اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تھوڑی چیزیں سامنے آ رہے ہیں یعنی جو ریسینڈیا بھی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت مطلب یہ چیز پورے یورپ میں آپ دیکھیں فرانس میں دیکھیں مطلب وہ کوئی اسپیسیفک کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے وہ آل آور دی یورپ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سیچویشن چینج ہو رہی ہے صحیح ہے نائن ایلیون کے بات بھی وہ سلام کو بلکل فیس کرنا پڑا ہے مگر اس سچ جتنا ٹائم میں رہا ہوں مطلب مجھے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں تو میں نہیں کوئی اسی چیز فیس نہیں کی اور ادھر ایون مطلب میں کیونکہ کنکلوجن کی طرف جائیں گے بچوں کو آپ 1 2 3 4 کیا کیا پروگرامز جو ہے وہ کریں گے اور طریقہ کیا کیا ہوگا جو خاص طور پر ایڈمیشنز کے حوالے سے کیا سائیکل کس طریقے سے چلتا ہے ان کا ایڈمیشن کا سائیکل یہ ہے کہ پہلے تو مطلب جنرل رکائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ آپ کو فوکس کرنی ہے کہ جنرل رکائرمنٹس کیا ہے آئیلیٹ سے ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بازہ دیتا ہوں کہ study in estonia.ie اس پہ آپ جائیں گے تو ساری ڈیٹیل پروگرام وغیرہ جو بھی اویلیبل ہیں انگلیش میں وہ ساری لسٹ آ جائے گی اس میں آپ کو فیلٹر کر سکتے ہیں بیچلر کے پروگرام ماسٹر کے پروگرام اور پی ایڈی کی بھی انفرمیشن ادھر اویلیبل ہے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ جنرل رکائرمنٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی جس میں آئیلیٹس ہو گیا موٹیویشن لیٹر آپ کو لکھنا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ انٹرویو لیتے ہیں کچھ پروگرام ہر وہ پروگرام تو پروگرام ویری کرتا ہے اور اس کے علاوہ اسپیسیفک رکائرمنٹ ہوتی ہیں ہر پروگرام آئن لائن آئن لائن آئن لائن سکائپ پہ کریں گے یا وہ می بھی ٹیسٹ کر لیں تو وہ جب میریٹ لیسٹ جو بنتی ہے نا وہ تین چار چیزوں پہ وہ مطلب کمبائن کر کے ایک تو گریٹس آپ کے موٹیویشن لیٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ لکھتے ہیں کہ میں اس پروگرام میں کیوں انڈروڈ ہو چاہتا ہوں یعنی موٹیویشن کیا ہے یا آپ کے پاس میں کیوں آؤں رہا ہوں موٹیویشن کیا ہے اس کو بڑا وہ ویٹیش دیتے ہیں اور دوسرا گریٹس موٹیویشن لیٹر آپ کے جو ہے انٹرویو جو آپ سے لیتے ہیں یہ تین اور آئیلیٹس چار چیزیں جنرل رکائرمنٹ آتی ہیں اور ہر پروگرام کا اسپیسیفک رکائرمنٹ ہے اور جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا جس پروگرام ہے اور بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ لیٹسے اگر آپ ماسٹر میں جا رہے ہیں کمپیٹر سائنس میں تو بہتر ہے کہ آپ کا سیم بیک گراؤنڈ ہو اور اگر چھے آٹھ مہینے سال کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہے تو ویلنگ گوڈ اگر لیٹسے اگر آپ کسی اور پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس موٹیویشن لیٹر میں ویلیڈ پوائنٹ کیوں آپ سوچ ہونا چاہ رہے ہیں اگر آپ ان کو کنوے کر گئے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایم بی ای کیوں کرنا چاہ رہا ہوں یا میں بزنس کی طرف کیوں آنا چاہ رہا ہوں کیا ریزن ہے تو اگر آپ نے موٹیویشن لیٹر میں یہ چیزیں ہائی لائٹ کی تو پوسیبل ہے کہ آپ ایم بی ای کی منیجمنٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں مگر بہتر ایمیشن سیکر کرنے کے لیے جو چانسز ہیں میں بھیجتا ہوں اپنے بچوں میں سمجھتا ہوں میرے پاس پانچ لاکھیں پندرہ لاکھیں بیس لاکھیں کیونکہ یورپ کے بھی بہت سارے سے زیادہ طرح ممالک یہ ہے کہ ہم آپ سے فیس کچھ نہیں لیتے لیکن آپ کو بلاک اکاؤنڈ میں اتنے پیمنٹ دکھانی پڑے گی تو ایسٹونیا کی یونیسٹری کی بھی کوئی ایسی شرط ہے نہیں ایسٹونیا کی یونیسٹری کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے تو یہ ہوگا کہ جیسے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جرمنی آپ کا فیس آپ کو کچھ نہیں لیں گے لیکن آپ کو بارہ سے پندرہ لاکھ لاکھ اکاؤنڈ میں دکھانے گی بلکل وہ آپ منتھلی واپس دیں گے اور ناروے میں بھی ایسے ہی ہے ناروے میں بھی ایڈوکیشن فری ہے وہ بھی آپ کو جو ہے نا اپنے بینک اکاؤنڈ میں جو بھی اسٹوڈنٹ جائے گا اس کے بینک اکاؤنڈ میں ہو اور منتھلی وہ ویسڈراؤ کرے گا وہ لیمٹ ہوتی ہے سات سو یورو وہ واپس مطلب منتھلی دیتے ہیں تو وہ بلک ہی ہو جاتے مگر اس تونیا میں سچ کوئی نہیں ہے تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی پیرنٹس کی یا اپنے اکاؤنڈ میں کہ یہ دو سال کا ڈگری پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کو دو سال کی جو بینک اسٹیٹمنٹ بنے گی وہ آپ کو دکھانی پڑے گی تو وہ آپ کی اکاؤنڈ میں ہی ہوں گے جب آپ ٹریول کریں تو بھلے جب آپ یونسٹریز کی فیس ہی اتنی بتا رہے ہیں وہ تو مرحل میں کامن میڈل کلاس یا لوہر میڈل کلاس کے افوڈی بلکہ 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 اور دوسرا اچھی بات یہ کہ اسٹونیا شینجن سٹیٹ ہے شینجن کنٹری ہے تو پورا یورپ آپ کے لیے اوپن ہو جاتا ہے سہی ستائیس ممالک اتنے بھی ہیں ہاں جب بھی ستائیس ممالک جو ہیں آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسٹونیا کا ویزا ہے اور اچھی بات یہ کہ آپ اگر ماسٹر میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں بھلے آپ پے ہی کر رہے ہیں تو ایک سیمسٹر آپ کو ایکسچینج کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کسی اور کنٹری جانے کے لیے لیے اسٹونیا سے آپ ناروے جانا چاہ رہے ہیں جرمنی جانا چاہ رہے ہیں ڈنمارک جانا چاہ رہے ہیں تو وہ وہ پے کرتے ہیں ایک تو آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی جو بھی آپ ادھر جس کنٹری میں جاتے ہیں وہ فیس ویور ہوتا ہے اور دوسرا ہے ون سیمسٹر بھلے آپ پے ہی کر رہے ہیں تو اس ٹائی برن آپ کو ملتا ہے آخری آج کی محفل کا ہمارا آخری سوال ہوگا کہ میں نے بچہ بھیجا آپ کا بچہ ہے کوئی اور پاکستان جا رہا ہے ڈگری اس نے کر لی ماسٹر کر لیا بیچلر کر لیا جو بھی ہے پی ایش ڈی ہے اس کے بعد وہاں پہ رہنے کے لیے پی آر سسٹم میں یا ایمیگریشن کا سسٹم میں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں بلکل اس مطلب دوہزار سولہ سے اسٹونیا نے ایک موڈل انٹروڈیس کروایا ہے جیسے جرمنی میں آپ کو پتہ ہے دوسرے کنٹریز جو جوب سرچنگ ویزا دیتے ہیں کئی بارہ ہے کئی اٹھارہ مہین ہے بارہ ہے سال کا اٹھارہ ہے دو سال تو اسٹونیا نے دوہزار سولہ سے یہ انٹروڈیس کروایا ہے کہ اگر کسی نے بھی ادھر سے ڈگری کی اور تین سال رہا اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے نا پانچ سال کا ٹی آر پی کارڈ لے سکتا ہے تو اس کو پانچ سال کا ٹی آر پی کارڈ ملے گا اور اس کا اسٹیٹس ٹیمپراری ریزیڈنٹس کارڈ ملے گا اور اس کا اسٹیٹس یہ ہو اس پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں اس پہ آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں بلکل ہم کہتے ہیں کہ پانچ سال میں بھلے آپ اس کے بیس پہ بزنس اسٹیبلش کریں اس کے بیس پہ آپ جوب سرچ کریں تو وہ ٹی آر پی کارڈ ہوگا اور پھر اسٹونیا میں جو اپنے دوسرا کوسٹن تھا پی آر کا تو اگر آپ پانچ سال اسٹونیا کی رکائرمنٹ ہے اسٹیٹ ویزا ہاف کاؤنٹ کرتے ہیں اگر آپ پانچ سال رہے اسٹیٹ ویزا پہ یا ہاف اگر آپ اسٹیڈی کا کاؤنٹ کر لیں جیسے پی اے جی کوئی کرنے آ رہا ہے تو دو چار سال رہا تو دو سال کاؤنٹ ہوں گے تین سال اگر آپ نے اس کے بعد جوب کی تو اس کے بعد آپ کو پی آر دیتے ہیں اور اس کے لیے لینگج کی رکائرمنٹ بھی ہوتی ہے تو پھر پانچ سال میں پی آر ملتی ہے اگر آپ نیشنلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو مطلب آٹھ سال میں نیشنلٹی ملتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے ڈاٹ صاحب آپ کا بہت میں بہت شکریہ اگر آپ آخر میں کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہے جی میں بھی سب کو موسٹ ویلکم کروں گا جو بھی سٹوڈنٹس ایکچولی آنا چاہ رہے ہیں اور کوالیٹی آف ایجوکیشن ہیں اچھی ایجوکیشن ہیں اور ایک ڈیفرنٹ یونک ایکسپیرینس ہے اور ہائی ٹیک میں جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ای گورننٹس ای ہیلتھ تو اسٹونیا ایک لیڈنگ کنٹری ہے تو اور کوئی بھی مطلب کسچن ہو کچھ تو آپ کانٹک کر سکتے ہیں تو ہمارا ایک فیس بک پر ایک گروپ ہے اسٹیڈی ان اسٹونیا فار پاکستانی سٹوڈنٹ تو اس پہ جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں جو بھی آپ کی کیوریز ہوتی ہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں ویزاز کے جو ایشوز وغیر آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے آنسرز دیں ہیلپ آؤٹ کریں پاکستانیوں کو بہت شکریہ ناظرین نیسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہی پر ایک ستام پذیر ہو اپنے میزمان کاسم راج پر کوئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی